بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت جہاں کشمیر کا تنازع پچھلے 73 سال سے دنیا کا نمبر ون مسئلہ بنا ہوا ہے وہیں افغانستان میں امن اور وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کا قیام بھی اس وقت سب سے خطرناک معاملہ بن گیا ہے افغانستان گزشتہ کئی دہائیوں سے جس آگ میں جل رہا ہے اس نے پوری دنیا کے امن کو دعو پر لگا دیا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان میں امن خطے میں امن کی زمانت ہے اس حوالے سے پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس ملک میں امن اور استحقام کے اصل دشمن بھارت کو نہیں پہچان رہے جس دن ان ملکوں کی نیک نیتی کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول لیں تو انہیں ایک پور امن افغانستان کو سامنے لانے میں معمولی بھی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں بھارت نے اس ملک میں دہشتگردی کی نرسری قائم کر رکھی ہے جہاں سے پاکستان میں بلوچستان اور کراچی کے حالات کو خراب کرنے کے لیے دہشتگردوں کی مدد کی جاتی ہے جس کی باری قیمت پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی اداروں نے ادا کی ہے جن کی لازوال کربانیاں اور ملک میں کڑے اپریشن سے ان دونوں مقامات پر خاصی حد تک امن قائم ہوا ہے مگر بھارت آج بھی اس امن کو بگاڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ادارے آج بھی پورے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ دنیا کے اس آگ میں جلتے ملک میں امن قائم کرنے کی مصبت کوشش کر رہے ہیں جس کی مثال امریکہ طالبان معاہدہ ہے جو پاکستان نے کرایا پاک افغان بارڈر پر مارکیٹوں کا قیام عمل میں لانا ہر مشکل وقت میں افغان حکومت کی حمایت کرنا مگر اس کے باوجود پاکستان کے جذبے کی قدر نہیں کی گئی امریکہ اور اس کے تحادیوں کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے افغانستان سے روسی نکلا کے بعد اس ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی اسی لیے آج بھی کابل سے آگے نہ تو غیر ملکی اور نہ ہی ملکی سیکیورٹی اداروں کا کنٹرول ہے اب ایک بار پھر افغانستان میں امن کے قیام کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان پر وسیع تر امن مذاکرات کی کوششیں کر رہی ہے طالبان نے واشنگٹن کو افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجیوں کے انخلاع کے لیے یکم مئی تک کی تاریخ دی ہے اور معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دمکی بھی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ یکم مئی سے آگے امریکی فوجیوں کا قیام دراصل معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا طالبان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہماری توجہ افغانستان کے مسئلے کے حل اور پور امن تصفیہ پر مرکوز ہے تاکہ ایک سیاسی روڈ میپ تک پہنچے اور مستقل اور جامع جنگ بندی ہو سکے ان کا کہنا ہے کہ طالبان اسلامی حکومت کے مطالبے پر قائم ہیں دوسری جانب فوجی انخلاع کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کا مکمل انخلاع چاہتے ہیں لیکن یکم مئی تک امریکی افواج کے مکمل انخلاع کی ڈیڈ لائن پر عمل کرنے کی راہ میں کچھ عملی دشواریاں موجود ہیں اس صورتحال سے اس ملک میں ایک بار پھر حالات خراب ہونے کا اندیشہ اور خطرات بڑھ رہے ہیں جس کے براہراز اثرات پاکستان پر مرتب ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں حالانکہ پاکستان پور امن خود مختار اور خوش حال افغانستان کا سب سے بڑا ہامی ہے اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ افغانستان میں امن اور ترقی کی خواہش پاکستان سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتی افغانستان امن عمل اس وقت اہم اور فیصلہ کن موڈ پر ہے یہ حقیقت ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہر کسی کو صبر عظم اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور سمجھوتے کے جذبے کو آگے بڑھانا ہوگا افغانستان سے امریکی فوجی دستوں کی واپسی کے بعد طالبان اور القاعدہ کے آگے آنے کے امکانات ہیں اس لئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو وہاں سے جانے سے پہلے ایک ایسی حکومت لانا ہوگی جو عوام کی امنگوں کی ترجمان ہو افغانستان میں مستقل اور پائیدار امن کے لیے عالمی طاقتوں کو پاکستان پر مکمل بروسہ اور اعتماد کرنا ہوگا اس کے بغیر افغانستان میں حالات کی بہتری کے لیے کی جانے والی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی بھارت کو لگام دینا ہوگی جو اس خطے اور افغانستان میں امن کا سب سے بڑا دشمن ہے جس نے ہمیشہ وہاں دہشتگردوں کی سرپرستی کی دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ امن اور دہشتگردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان نے ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ